پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی لیگی رہنماؤں کے ہمراہ مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سابق چیف جسٹس ساکب نصار اور وزیراعظم عمران خان سمیت کئی شخصیات کو تاک تاک کر نشانے پر لیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ عدلیہ پنامہ سازش میں شامل گروہ کا نام نہیں میں سب کچھ کے باوجود عدلیہ کا احترام کرتی ہوں عدلیہ ساکب نصار کا بوجھ نہ اٹھائے ساکب نصار کے دامن پر جو چھینٹے ہیں کسی اور کے دامن پر نہیں دیکھنا چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ساکب نصار کے دامن پر جو چھینٹے ہیں وہ آج عدلیہ کے کسی بھی جج کے دامن پر وہ چھینٹے نظر آئیں میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیدہ کر لیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر کا کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو سازش اور جرم ہوا سب کے سامنے آ گیا میرے پاس جو شواہد ہیں جب مناسب سمجھا انہیں اپنی درخواست کا حصہ بناوں گی انگلیاں عدلیہ پر اٹھ رہی ہیں عدلیہ خود آگے بڑھ کر اس دبے کو دوے نواز شریف کو انصاف دیا جائے جب وہ خود یہ دھبا دھویں گے تو ان کی عزت میں ان کے وقار میں اضافہ ہوگا باقی رہی میری بات تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا اپنے کیس کا حصہ بنانا تو میں ضرور بناوں گی مریم نواز نے سابق چیف جسس ساکب نصار کو حدف تنقید بناتے ہوئے کئی سوالات کے جواب دینے کا مطالبہ کر دیا بولی ساکب نصار بتائیں کہ کس نے انہیں نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینے پر مجبور کیا کس نے کہا کہ امران خان کو لانا ہے مریم نواز کا مزید کہنا تھا سچنے سامنے آ کر رہنا ہوتا ہے سچ سامنے آ چکا اللہ کی شکر گزار ہوں جس کو صادق امین کا سیٹیفکیٹ دیا گیا وہ اور سیٹیفکیٹ دینے والا پوری دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا آڈیو کا فرنزک کرنے والا چینل بتائیں نواز شریف اور بیٹی کو سزا دینے والے جملے ساکب نصار کی کس تقریر میں سے ہیں وہ تقریر بھی عوام کو دکھائیں عوام منتظر ہے